بہت ہی پیاری سے دن بنی چونکہ یہاں پر سبھی سمجھائی کے لوگ ہیں ایک بہت ہی چیزی آئی کتڑ پتلا میری چڑت جوانی کب سے لگن لگی راجہ جی باجہ باجی کی نا باجی گر دکھ سدا رہتا نہیں تو سکھ کا بھی انت ہے یہ سماجی کیت ہے سنیے گا جا گر دکھ سدا رہتا نہیں تو سکھ کا بھی انت ہے اور جو دکھ سکھ میں نہ بچھلیت ہو وہی سچا سند ہے آج کے پرویس میں سنیے گا جا کچھ بابا ہے چیزی کے اندر آج کے پرویس میں رہتا ہی تغیر ویانت ہے ہو سڑیا اچھ بابا ہے چیزی کے اندار یہ ہمارا سویم کا لکھا ہوا گیت ایک پیاس ہے سنیے گا جا کہ کچھ بابا ہیں جیل کے اندر کچھ کرتے سیتا کی ابھی بھی کچھ بابا سیتا نہیں کر رہے ہیں جو پکڑ گئے وہ جیل گئے جو نہیں پکڑے کچھ بابا ہیں جیل کے اندر کچھ کرتے سیتا کی اوہ بابا جی من مانی نہ من مانی پدما جی یا دھیان دیجئے گا یہ سبت ہے من مانی نہ مانی نہیں ہے اوہ بابا جی من مانی نہ من مانی اوہ بابا جی من مانی نہ من مانی اوہ بابا جی من مانی نہ من مانی سنیے گا بابا جی آہ داری والی آسا رام جی بھری صبح میں برساتے تھے پانی کہیں پانی برس گیا تو بتاتے تھے ہم بس آ رہے ہیں پانی برسانے والے اب جیل میں بھرتے پانی تو پرم پتہ پرمیسر سے quiوں کرتے من مانی اور پانی بھتا پرمیسر سے ondsہ کیوں کرتے من مانی ملے بھابا پر دنیا نے کیا تا پہت بھروسا ایک نرمن بھابا ہوئے کہ نرمن بھابا پر دنیا نے کیا تا بہت بھروسا دیکھیں یہ بھی سچے پجاری ہیں اس دربار کے گیر ہوئے وست پہنے ہوئے ہیں اور عجیبا ننگے پہ رہتے ہیں آج جن تک چھپر نہیں پہنی لیکن انہوں نے داری نہیں رکھائی انہوں نے داری نہیں رکھائی انہوں نے کبھی داری نہیں رکھائی کیوں کہ نرمن بھابا پر دنیا نے کیا تا پہت بھروسا وہ مور کے بنایا سبھکتوں کو کھلا کے مٹھائی سموسا کہن کل کیا کھایا تھا کہن سموسا کہن آج اور دو کھا جے کل کیا کھایا تھا کہن مٹھائی آج اور کھا جے ایسا بھی حکم بنایا ہے کہ مور کے بنایا سبھکتوں کو کھلا کے مٹھائی سموسا اور ایک بات کہتے تھے کہ کھول کے رکھنا اپنا بٹوا میں نے سہر میں دیکھا تمام لوگ اپنے بٹوا کھولے گھوم رہے ہیں تمام لوگ اور بابا جی بتانے سے کہ کھول کے رکھنا اپنا بٹوا لچمی ہے آنی اوہ بابا جی مانی کے نہ مانی اوہ بابا جی بڑھ 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 بابا تو بابا بابا تو بابا ساتھ میں تمام بائی بھی آ گئی رادے ماں نے اپنے بکتوں سے رادے ماں نے اپنے بگتوں سے کرتی ایک ہی وعدہ رادے ماں اپنے بگتوں سے کرتی ایک ہی وعدہ گودھ میں لے کر پیار کرے پرساد ملے اسے زیادہ کہ سرم حیاء سب مر گئی اس کی کہ سرم حیاء سب مر گئی اس کی مر آنکھوں کا پانی کیونکہ ہم اس سب سماج میں رہتے ہیں جہاں کی ناریا آنکھوں کے پردے کے سارے میں رہتی ہیں سرم حیاء سب مر گئی اس کی مر آنکھوں کا پانی اوہ بابا دی من مانی نا من مانی اوہ بابا دی من مانی نا من مانی اوہ بابا دی من مانی نا من مانی unsere حیاء ثلیت اور ایک بابا سنھئے بکھ باس میں ایک بکھ باس اس بگھ باس میں اس ور ہونے کا کرتے خود ہی دعوید اوہ بابا کون ہے کہ اوم کا مطلب جانے نہیں بن گئے اوم بابا برگر اوم بابا کہ چیلی کے سنگ میں نگر دیکھ کر سوونگ پول میں دیکھئے کہ چیلی کے ساتھ میں نگر دیکھ کر ہوتی حیرانی اس بات کی حیرانی ہوتی ہے کہ سوونگ پول میں کنیاوں کے ساتھ میں دیکھنے والوں کو سرم آ رہی لیکن ان کو سرم نہیں آ رہی ہے کہ چیلی سنگ میں ننگ روب میں ہوتی حیرانی اوہ بابا جی من مالی نا من مالی اوہ بابا جی ہمارے سیاپ نگر کے سجید پارٹی ڈیلر کی طرف سے پردت ہے بڑے بھییاں کو ہماری اور سے وہ پارٹی کے اور سے خاردی گاردی کی نمازکار ہے لیکن باباو کی ٹیم بہت لبی ہے لیکن دو لائنے اور سنیے گا ایک نہیں دو نہیں انکی لمبی ٹیم ہے ایک نہیں دو نہیں انکی لمبی ٹیم ہے اور سوچ سوچ اب سوچ میں ڈوبا جیل میں رام رہیم ہے جیل میں رہیم ہے جیل میں رہیم ہے جیل میں رہیم ہے کہ لمبی لمبی ہاکنے والوں کو ارمو کی پڑی کھانی مینہ مانینہ 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 مہدو مطل Charles م prosecution لیکن اس گیت کو میں نے کیوں لکھا کیونکہ اس سنسار میں بھات بھات کے لوگ ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس سنسار میں سبھی بابا گلت ہیں ان پنکجو کچھ سنیے گا پہچانے بتاتے اب ہم ان کی آخر میں آپ پہچانیں گے کیسے تو یہ ڈھونگی ہے اور یہ سنی ہے وہ پہچان سن لیے پہچانے بتاتے اب ہم ان کی لمبا ٹی کا مدھری بانی پہچانے بتاتے اب ہم ان کی لمبا ٹی کا مدھری بانی جھاں سے میں نہ آنا ان کے دگا باج کی یہی نسانی دگا باج کی نسانی ہے دگا باج کی نسانی ہے دگا باج کی نسانی ہے لیکن یہ بات سب کو بتانی ہے کہ گھر پر وارے اور مطوں کو کہ گھر پر وارے اور مطوں کو بات یہ سمجھانی اللہ ڈھونگی ہے ہمارے اور باباوں کے بیچ میں بھی ایک قلی ہے ہم باباوں کو کیوں مانتے ہیں اور ہم باباوں کو کیوں پوچھتے ہیں اور دیکھئے ہمارے اور باباوں کے بیچ میں ایک جو ہیں پرن پتہ پرمیسر ہیں اور پرن پتہ پرمیسر کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے کہ نرمل من جانتے محباوا اگوان کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں کہہی ہے کہ نرمل من جانتے محباوا نہ چاہوں چڑھاوا دکھاوا موہے کپٹ چھل چھت نہ پھائے کہہ گئے تلسی بابا کہہ گئے تلسی بابا کہہ گئے تلسی بابا بھگوان تبھی ملیں گے وہ طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ سواسے سواس میں جبوں ستارا یہ سواسے سواس میں جبوں ستارا بن جاؤ پرمگیانی اس سانسار میں جتنے بھی بھرمگیانی بنے ہیں اصلی بھجن وہ ہے جس میں خوٹ ہلے نہیں جیپ چلے نہیں وہ بھجن ہوتا رہے اور وہ ہی بھرمگیانی بنتے ہیں اس لئے سواسے سواس میں جبوں ستارا بن جاؤ پرمگیانی اوہ بابا کی من مانی نا من مانی اوہ بابا کی اوہ بابا کی کہتے ہیں کہ قسمت کا لکھا کوئی کاٹ نہیں سکتا لیکن محنت ضرور آدمی کو کرنی چاہیے صرف بھاگ کے بھروسے نہیں بیٹھنا چاہیے تو کر کتنی بھی کوشش کر ملے گا کیا عمر بھر میں تو کر کتنی بھی کوشش کر ملے گا کیا عمر بھر میں تو ناحق پھولتا ہے سر یہاں روزی کے چکر میں ہوا میں باندھ پھل یا ڈھونڈ موتی جا سمندر میں ہوا میں باندھ پھل یا ڈھونڈ موتی جا سمندر میں ملے گا اتنا ہی جتنا لکھا تیرے مقدر میں یہ ہے واہ دھنیواد ہے تو پریاس ابھی کرتے ہیں اب چل رہے ہیں آپ نے ایک پرشن دیا مجھے اور اس پرشن میں آپ نے تمام باباؤں کے کچھے چٹھے گھولے ہیں اچھا ایک بات ہے باباؤں سے ان کو پریم ہے جو نگیٹیو بابا ہے برے برے والے بابا ہے سارا دھیان آپ کا انیک طرف ہے وہ اپنی ششیاک ساتھ گھوم رہے وہ یہاں گھوم رہے وہ یہ کر رہے اچھے بابا بھی تو ہیں سوریش جی بلکل صحیح بات آپ نے کہی ماں آپ کی بات سے سہمت ہے چلیئے ایک تر جائی ہے ارے تڑ پیلا توری چڑھل جوانی کب سے لگن لگی یاہے تو راج جی باجہ باجی کے نا باجی یاہے تو تڑ پیلا توری چڑھل جوانی کب سے لگن لگی یاہے تڑ پیلا توری چڑھل جوانی کب سے لگن لگی یاہے تو بابا جی باجہ باجی کے نا باجی یاہے اب چونکہ راجہ جی ہم کو کہنے ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں بابا جی کا کام چل رہا ہے اس لیے بابا جی سے پوچھ لیا کہ باجہ باجی کی نا باجی تو وہ جتنے اس طرح کے بابا تھے وہ سب جیل میں باجہ بجا رہے ہیں تو آپ نے تمام باباوں کا نام لیا جیسے کی آشا رام جی نرمل بابا تو میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی میں ایک ایسے بابا کے وشہ میں بتا رہی ہوں جن کے بارے میں بچہ بچہ جانتا ہے آپ لوگ نام ذرا زور سے بولیے گا میں کچھ کرنے جاری ہوں مجھے دیکھئے گا کون بابا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے چھوٹی سی بات ہے انہوں نے جو بھی کیا میں اسی وشہ میں بتانے جا رہی ہوں کیونکہ بھارت کو وشو پٹل پر ایک بہت بڑی پہچان دی رام دیو جی نے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا وشو میں جگہ جگہ دیشوں میں اپنے بھارت کی سنسکرتی کا پرچار کیا لوگوں کو یوگ سکھایا آج اس وجہ سے وشو اسطر پر بھارت کا سممان بڑھا ہے تو بس انہی کے لئے چار باتیں ترپاٹھی جی اب آئیں تھوڑا سب لوگ کو موقع ملے نا یوگ بیوس ہی ہونا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے وادک یہاں بیٹھے ہیں میں چاہتی ہوں سبھی کو تھوڑا تھوڑا ٹائم ملتا جائے رام دیو جی ایسے نکلے کہ ان کو دیکھ کر جو لوگ بہت دیر تک سوتے تھے وہ جلدی اٹھنے لگے کوئی ٹی وی کے سامنے چٹائی بیٹھ کر شروع ہو جاتا کوئی پارک میں نکل جاتا کبھی وہ لوکی کے جوس کے فائدے بتاتے کبھی آملے کے رس کے فائدے بتاتے تو ان بابا جی کو جواب کے روپ میں لا رہی ہوں رام دیو بابا نے چھوٹا ٹپڑا سنیے گا رام دیو بابا نے یوگ ہے سکھایا یوگ کے اپ یوگ سے سُدھر جاتی کھایا سُدھر جاتی کھایا یوگی کے روپ میں وہ دھرتی پہ آیا آیا یوگ جو کپڑے ہیں وہ آپ لوگ نے دیکھے ہوں گے بلکل جیسے سادھو سنیاسی پہنتے ہیں اور بڑھی ہوئی دھاڑی لَمْبے سَبَال جیسے کی پراشین بھارت میں رشی مونی رہتے تھے بلکل اسی طرح سے ان کا پہننے کا سٹائل ہے تو یوگی کے روپ میں وہ دھرتی پہ آیا یوگ کا سارا مایا جال ہے پھیلا آیا جال ہے پھیلا آیا جال ہے پھیلا آیا تو کہنا پڑا جڑی بوٹ کی ہم نے دیکھی یوگ جڑی بوٹی کی ہم نے دیکھی ہے مایا جب سے انہوں نے تمام پھل سبجیوں کے گھڑوں کو ٹی وی پر بتانا شروع کیا بھئیا لاؤکی بڑی مہنگی ہو گئی ہے کیونکہ اب لوگ لاؤکی کا جوس ضرور پینا چاہتے ہیں تو یوگ جڑی بوٹی کی ہم نے دیکھی ہے مایا تو اب ستارہ جی دھیان دیجئے گا وہ شبد لا رہی ہوں ایک سا wanna Universe ۔ ۔ آج مایا کو آج مایا دوسری بات انتیم بات بینہ سمیں برباد کیے سنیے گا بھارت کا نام سارے وشو میں پڑھایا اور آئیر وید کی تم نے دکھلائی ہے مایا بھارتی سنسکتی کو سنسار میں پھیلایا بڑے بڑے گھانیوں کو یہ گھان مان بھارا گھانی بھارا گھانی بھارا تو کہنا بڑا رام دیب بابا پیشو کی سنو ہے جھتر چھایا جو بیکتی اچھا کام کرتا ہے سماج کے کلیان کی بات کرتا ہے اس پر بھگوان کا آشیرواد ہوتا ہے اور آشیرواد ہوتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے اور اگر وہ بابا ہو جن کا ذکر آپ نے کیا ہے تو وہ تو اس سمیں جیل میں چکی پیس رہے ہیں سنیے گا رام دیب بابا پیشو کی سنو ہے جھتر چھایا تو اوہ بابا جی آج مایا کو آزمایا یوگ اور جڑی بوٹی کی جو آج مایا ہے اس کو ہم سب ہی نے آزمایا یہ آپ کے پرشن کا جواب ہو گیا بابا شوندر با